تو آج اس ویڈیو ہم دیکھیں گے اس کیوب کو آنگ بند کر کے سالف کرنے کا طریقہ ملہ کس طریقے سے 3x3 کیوب کو بلائنڈ فولد سالف کرتے ہیں تو اگر آپ کو بلکل بھی نہیں پتا کہ اس کیوب کو کس طریقے سے بلائنڈ فولد سالف کیا جاتا ہے تو آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ اس کو بلائنڈ فولد سالف کرنا بہت زیادہ ہارڈ ہے ملہ ہمیں ایک ایک کلر میمریز کرنا پڑتا ہوگی کب کون سا کلر کہاں پر موگ ہو رہا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے بہت ہی ایزی ہے اس کو بلائنڈ فولد سالف کرنا بلکل ہی الگ طریقے سے سالف کیا جاتا ہے اور وہ کیسے سالف کیا جاتا ہے وہ تو آپ کو پتا لگی جائے گا اگر آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھو گے تو اور ایک چیز اور کہ اگر آپ کو کوئی بھی پارٹ ویڈیو میں کلیر نہیں ہوتا ہے تو ایک بار آپ ویڈیو کو ریوائنڈ کرو اس پارٹ کو پھر سے دیکھو وہ پارٹ کلیر ہو جائے گا اور اگر پھر بھی کچھ آپ کو کوئی ریز ہوتی ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ میں انسٹاگرام کا بھی لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس پہ بھی جا کے آپ میرے سے انسٹاگرام پہ بھی پوچھ سکتے ہو تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر لو اور چلو آپ شروع کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم جا اگر بگنر بلائنڈ فوڈ میتھڈ جانیں گے اس کا نام ہے اول پوک مین اس میں ہم پیسز کو سواپ کر کے سالو کرتے ہیں تو اس کا بیسک آئیڈیا کیا ہے وہ ہم یہاں سے سمجھتے ہیں اور اس کے بعد جب ہمیں بیسک آئیڈیا کلیر ہو جائے گا تو ہم یہ دیکھ لیں کہ اس کو 3x3 کیوب میں کیسے یوز کرنا ہے تو پہلے اس میں سمجھتے ہیں تو دیکھو سمجھ لو یہ چھے کارڈز ہیں اور یہ سب اس سمجھ اپنی ہوم لوکیشن پہ ہے مطلب اے کی ہوم لوکیشن ہے اے 2 کی ہے بی 3 کی سی 4 کی ڈی اور اس طریقے سے یہ سب اپنی ہوم لوکیشن پہ ہیں تو اگر اس کو ہم 3x3 کیوب کے ساب سے دیکھیں تو یہ سب اس سمجھتے ہیں تو میں اس کو ایک بار سکریمبل کر لیتا ہوں دیکھو اب ایک طریقے سے سکریمبل ہے اب ہم اس میں کس طریقے سالو کریں گے پیسز کو سواپ کر کے سالو کریں گے لیکن سواپ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے ایک لوکیشن ہماری بفر کی ہوتی ہے تو یہ ہماری بفر کی لوکیشن ہے اب ہمیں کیا دھیان رکھنا ہے جو ہمارا پیس بفر پہ ہوگا پہلے ہم اس کو اس کی صحیح لوکیشنیں بھیجیں گے پھر اس کو صحیح لوکیشنیں بھیجنے کے بعد جو پھر پیس آئے گا بفر پہ پھر اس کو صحیح لوکیشنیں بھیجیں گے اس طریقے سے سائیکل ریپیٹ کرتے رہیں گے اور ہمارے یہ سارے پیسز سالو ہو جائیں گے تو دیکھو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے 3 3 جانا ہے C پہ تو پہلے ان دونوں کو حافظ میں swap کریں گے اب اس طریقے سے یہ والا پیس اچھو گیا اب 5 کو دیکھتے ہیں 5 کو جانا ہے E پہ تو ان دونوں کو حافظ میں swap کریں گے اب بفر پہ آ گیا 2 2 کو جانا ہے B پہ ان دونوں کو swap کریں گے اب اسی طریقے سے بچا 4 4 جائے گا 6 پہ اب 6 جائے گا F پہ تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو بفر والا پیس ہے وہ اپنی home location پہ آ چکا ہے اور سارے پیسی solve ہو چکے ہیں تو اسی چیز کا ہم use کرتے ہیں اپنے 3x3 cube میں اب اسی situation کو میں آپ کو ایک بار اور دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اسے یاد کریں گے اگر ہم اس کی memorization کریں تو ہم کیا دیکھیں گے جو بفر پہ پیس ہے وہ کہاں پہ جانا ہے یہ جانا ہے C پہ تو پہلے ہم نے memorize کیا C پھر C پہ جو پیس ہے وہ جانا ہے E پہ کیونکہ یہ 5 ہے 5 جائے گا یہاں پہ تو ہماری اگلی memorization ہو گئے E پھر E پہ جو پیس ہے 2 2 جانا ہے B پہ پھر B پہ ہے 4 4 جانا ہے D پہ D پہ ہے 6 6 جانا ہے F پہ تو یہ ہماری memorization ہو گئی اس کے بعد ہم اسی memorization کو execute کریں گے ہمارا سب سے پہلا letter ہے C تو بفر والا جانا ہے C پہ اس کے بعد ہمارا next letter ہے E ملکہ بفر کو E سے exchange ہونے ہے اس کے بعد ہمارا next letter ہے B یہ جائے گا B پہ پھر ہے D ملکہ بفر کو D سے exchange کرنا ہے اس کے بعد ہے F تو اس طریقے سے میں آپ کو کیا سمجھایا ہے کہ جو بفر والا پیس ہے اسی کو ہم ایک دوسرے swap کر سکتے ہیں تو بفر پہ جو پیس ہوگا وہ جہاں پہ جانا ہوگا اس کو memorize کریں گے اور اس طریقے سے یہ cycle continue رکھیں گے اب ایک situation ہو رہا سکتی ہے میں آپ کو اس کی مدد سے سمجھاتا ہوں دیکھو اگر یہ situation ہے اس کو میں ایک بار آپ کو ویسی solve کر کے دکھاتا ہوں 2 جائے گا B پہ تو بفر کو اس سے exchange کر دیا اب یہ جائے گا D پہ exchange کر دیا اب 6 جائے گا F پہ exchange کر دیا اب اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا بفر والا پیس ہے وہ اپنی صحیح location پہ آ چکا ہے لیکن ابھی ہمارے یہ والے پیسی solve ہوئے ہیں یہ دونوں نہیں ہوئے اس کو جانا یہاں پہ تو اب ہم یہ تو کرنی سکتے ہیں کہ ان دونوں کو ایسے exchange کر لیا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں بفر سے یہ exchange کرنا ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم جو چیز کریں گے اس کو کہتے ہیں new cycle start کرنا ملکہ یہاں پہ ہماری ایک cycle تو ہو چکی ہے اب ہم new cycle start کریں گے اس کو بھیج دیا ہے تو ہم اس سے exchange کر لیں یا پھر اس سے exchange کر لیں جو پیسی سے ہمارے solve نہیں ہوئے ہیں ان میں سے ہم کسی بھی ایک سے exchange کر سکتے ہیں جیسے کہ اس کو کر لیا اگر ہم نے ای سے exchange یہ ہم نے یہاں پہ new cycle start کری ہے اس کے بعد یہ جائے گا C پہ اس کے بعد یہ جائے گا واپس E پہ تو اس طریقے سے ہمارے یہ دونوں pieces بھی solve ہو چکے ہیں اور سارے pieces اپنی صحیح جگہ بر آ چکے ہیں تو آپ نے دیکھا اب میں ایک بار پھر سے یہی scramble کرتا ہوں اور آپ کو اس کی memorization کر کے دکھاتا ہوں دیکھو اب اگر اس کی memorization کریں جو buffer پہ پیسی ہے وہ جانا ہے B پہ پھر جو B پہ ہے وہ جانا ہے D پہ جو D پہ ہے وہ جانا ہے F پہ اب F والا جو piece ہے وہ buffer ہے تو buffer والا piece یہاں پہ پہنچ جائے گا لیکن ہم buffer کو memorize نہیں کرتے ہیں تو اب ہم new cycle start کریں کیونکہ ہمارے یہ دونوں pieces solve نہیں ہوئے تو ہم اس میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے کونسے pieces solve نہیں ہوئے تو ہم نے پہلے memorize کیا B, D, F اب ان دونوں میں سے کسی بھی ایک سے اپنی new cycle start کر سکتے ہیں ہم نے E سے کری تھی پھر E پہ جو piece ہے وہ جانا ہے C پہ پھر C جو ہے وہ واپس E پہ جائے گا تو یہ ہماری memorization ہو گئی کیا تھی پہلے تھی B پھر ہے D پھر ہے F اس کے بعد ہے E پھر ہے C پھر ہے E تو اس طریقے سے یہ solve ہو چکا ہے تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آگے کہ ہمیں کب new cycle start کرنی ہے تو یہ ایک دم basic idea ہمیں pieces کو swap کرنا ہے solve کرنا ہے سمپل ہے اب ہم اس کو 3x3 cube کے حساب سے دیکھتے ہیں تو ہم نے cards کی مجھ سے یہ سیکھا کہ ہم ایک time پہ ایک piece کو solve کریں گے جو piece buffer پہ ہوگا پہلے اس کو solve کیا پھر جو نیا piece buffer پہ آیا پھر اس کو solve کیا اب ہم نے یہ سیکھا VC کو ہم execute کر کے دیکھتے ہیں اپنے 3x3 cube میں تو اس کو ہم دو part میں solve کرتے ہیں پہلے ساری edges کو solve کریں گے پہلے ساری edges کو solve کرنے کے بعد ہمارا cube اس طریقے دیکھے گا اور پھر سارے corners کو solve کریں گے تو ہمارا cube پورا solve ہو جائے گا اب edges کو solve کرنے کے لئے ایک algorithm ہے اور corners کو solve کرنے کے لئے ایک اور algorithm ہے تو پہلے ہم اس میں edges کو solve کرنا سیکھیں گے edges سیکھنے کے بعد corners تو بہت easy ہو جائیں گے سیکھنے تو پہلے edges کا algorithm دیکھ لیتے ہیں edges کا algorithm ہم اس میں لگا کے دیکھتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ لگے کہ یہ algorithm basically کرتا کیا ہے تو یہ algorithm ہے یہ اور یہ algorithm t power میں آپ کو پتہ بھی ہوگا تو اس کو لگا کے دیکھتے ہیں تو دیکھو یہ algorithm کرتا کیا ہے اس edge اور اس edge کو آپس میں swap کرتا ہے اور ان دونوں corners کو swap کرتا ہے ابھی ہم ان دونوں corners کو ignore کریں گے کھالی edges پر دھیان دیتے ہیں کیونکہ ہم edges کو ہی solve کریں گے اس algorithm کی مدد سے تو دیکھو یہ کرتا ہے اس edge اور اس edge کو swap کرتا ان کی orientation سیم رکھتا ہے ملہا ان دونوں کے top colors exchange ہوتے ہیں اور یہ پوری edge بھی exchange ہوتی ہے اب اس algorithm کو کس طریقے سے use کرنا ہے edges کو solve کرنے میں یہ دیکھتے ہیں اب ہمیں یہ پتا ہے کہ ایک ہماری buffer location ہوتی ہے پھر buffer location پر جو piece ہوتا ہے پہلے اسے solve کیا پھر نیا piece آیا پھر اسے solve کیا تو اس میں جب ہم edges کو solve کریں گے تو ہماری buffer location ہوگی یہ ہماری right top مطلب کی یہ والا color ملہ یہ piece ہے green orange پہلے اس کو اس کی صحیح جگہ پر بھیجیں گے جو ہے یہ green orange اس کے بعد یہ piece یہاں پہ آ جائے گا yellow اور orange والا یہاں پہ آ جائے گا پھر اس کو solve کریں گے اسی طریقے سے اپنے cycle continue رکھیں گے اور ہمارا edges solve ہو جائیں گی اب ہمیں اس میں ایک چیزہ ہردین رکھنے ہیں کبھی وہ تو cards تھے یہ rubik's cube ہے یہ تھوڑا different ہوگا تو دیکھو ہم نے جو algorithm ابھی دیکھا تھا وہ کیا کرتا ہے اس والے piece کو exchange کرتا ہے مطلب یہ جو ہمارا buffer piece ہے اس کو اس piece سے exchange کرتا ہے لیکن ہمیں اس situation میں کیا کرنا ہے یہ green اور orange ہے یہ ہمارا buffer piece ہے جو ہمارا top پہ color ہوگا وہ جانا ہے یہاں پہ تو ملہا ہمیں اس کو اس سے exchange کرنا ہے لیکن ہمیں جو algorithm پتا ہے وہ اس کو اس سے exchange کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے پہلے کوش setup moves کریں گے اس کو یہاں پہ لانے کے لئے اس کے بعد وہ algorithm لگائیں گے اس کے بعد setup moves کو reverse کریں گے اور setup move کرتے سمجھے ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ یہ تینوں pieces ہلنے نہیں چاہیئے اپنی جگہ سے ورنہ سارا خراب ہو جائے گا تو اگر آپ کو ابھی تک نہیں سمجھائے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں کوئی بات نہیں rewind مت کرنا دیکھو کیسے ہوگا یہ ہمارا buffer piece ہے یہ ہے green اور orange green اور orange جانا ہے یہاں پہ اب جو buffer location پہ جو color ہے وہ ہے green کا تو مطلب green اس سے exchange ہونا ہے پہلے اس کو یہاں پہ لائیں گے setup move کریں گے کچھ اب کس طریقے setup move ہوتے ہیں وہ میں آپ کو ہر situation بعد میں دکھاؤں گا اب میں کھالی اس example میں دکھائیتا ہوں جیسے کہ اس color کو ہم یہاں پہ اس طریقے سے لاسکتے ہیں divide prime یہ آگے یہاں پہ اور اس کے بعد L تو ہمارا جو یہاں پہ جو orange تھا وہ یہاں پہ آ چکا ہے اور یہ تینوں پہ سی disturb بھی نہیں ہوئے اب ہم کیا کریں گے وہ algorithm لگائیں گے ان دونوں کو swap کرنے مالا اب کیا ہوا یہ دونوں swap ہو گئے اب جو ہم نے setup move کیا تھے اس کو reverse کر دیتے ہیں ہم نے setup move کیا تھا divide prime L اب کریں گے L prime divide تو اس طریقے سے کیا ہوا یہ solve ہو گئی اور یہاں پہ جو edge تھی وہ یہاں پہ آ گئی ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے cycle کو repeat کرتے رہیں گے اور ساری edges کو solve کر دیں گے اب یہ ہے orange yellow orange yellow جائے گی یہاں پہ اور orange color جائے گا یہاں پہ ملہا پہلے اب اس کو یہاں پہ لائیں گے اس کو یہاں پہ کس طریقے سے لاسکتا اور ان دنوں کو disturb بھی نہیں کرنا تو کیا کریں گے L wide D prime L2 تو اس طریقے سے کیا ہوا یہ پہلے نیچے گیا اس کے بعد ادھر آ کے یہاں پہ آ گیا اب اس کا جو اچھے سے example ہے setup moves کو وہ میں آپ کو بعد میں ایک بار پھر سے دوں گا اب میں آپ کو بس ایک بار پورا ہی solve کر کے دکھا رہا ہوں اب ان دونوں کو exchange کریں گے وہی algorithm لگا کے اب جو ہم نے setup move کیا اس کو reverse کریں گے تو اس طریقے سے یہ بھی solve ہو گیا یہ بھی solve ہو گیا اب یہاں پہ جو piece آیا ہے اس کو اس کی صحیح locationیں بھیجیں گے ایسے کر کے اس کو continue کرتے رہیں گے اب یہ ہے yellow with green yellow with green یہیں پہ جانا ہے اور yellow یہیں پہ جانا ہے تو اس میں کوئی setup move کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں ہو گیا اب یہ جائے گا یہاں پہ دیکھو blue red یہ ہے blue یہ ہے red تو یہ piece جائے گا یہاں پہ لیکن یہ جو buffer location پہ جو color ہے وہ ہے blue مطلب یہاں پہ جائے گا اب ہم کیا کریں گے پہلے blue کو یہاں پہ لائیں گے کس طریقے سے لاسکتے ہیں d d white اور اس کے بعد یہاں پہ آ گیا اس کے بعد کیا l اب اس کے بعد ان دونوں کو exchange کیا اس کے بعد reverse setup move کا اسی طریقے سے اب یہ جائے گا یہاں پہ white red جائے گا یہاں پہ red white ٹھیک ہے اور white color جائے گا یہاں پہ تو پہلے کیا کریں گے اس کو یہاں پہ لے آئیں گے اور l2 کر کے آ گیا اس کے بعد کیا swap اس کے بعد setup move کا reverse یہ بھی solve ہو گیا اسی طریقے سب کو solve کریں گے اور یہ جو میں setup move کر رہا ہوں اگر آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو کوئی دککت نہیں ہے ابھی آگے بہت کچھ سیکھنا ہے ابھی میں نے آپ کو یہ جو چیزیں دکھا رہا ہوں یہ خالی execution ہے یہ جو چیزیں ہم کریں گے اسے ہم آنکھ بند کر کے کریں گے تو اس سے پہلے ہمیں کچھ یاد بھی تو کرنا پڑے گا تو وہ جو میں یاد کرنا وہ میں بھی بات میں سیکھیں گے پہلے میں آپ کو execution بتا رہا ہوں یہ جائے گا یہاں پہ یہاں پہ green red green red green جائے گا یہاں پہ تو پہلے اس کو یہاں پہ لانے کے لئے کیا کریں گے اس طریقے سے آ گیا یہ بھالا sticker ہے دیکھو اس کو لائے پہلے یہاں پہ اس کے بعد اوپر لے گئے اس کے بعد کیا swap اس کے بعد reverse اسی طریقے سے repeat کرتے رہیں گے اب جلدی جلدی کرتا ہوں یہ جائے گا یہاں پہ solve ہو گیا اسی طریقے سے اب continue کریں گے اب ہمیں ایک چیز اور دھیان دی کہ یہ جو buffer پیس ہے وہ اپنی location پہ آ چکا ہے لیکن ابھی سارے پیسی solve نہیں ہوئے ہیں ابھی یہ رہ گیا ہے یہ رہ گیا ہے یہ رہ گیا ہے تو ہم کیا کریں گے کچھ یاد آیا جو ہم نے cards میں کیا تھا ہم نے new cycle start کری دی کسی بھی پیس سے ہم new cycle start کر سکتے ہیں تو ہم new cycle start کر لیتے ہیں اس سے اس کو اس سے swap کرتے ہیں اس کو کیسے کر لائیں گے یہاں پہ اس طریقے سے لیا ہے اور پھر swap کیا اور پھر set up moves کو reverse کر دیا تو دیکھو یہاں پہ آگا اور یہ والا یہاں پہ چلا گیا اب یہاں سے ہم continue کرتے ہیں ہم نے ایک طریقے سے new cycle start کیا ہے اب green اور white ہے sorry blue اور white ہے blue جائے گا یہاں پہ اس کے باتے موکہ reverse solve ہو گیا اسی طریقے سے یہ جائے گا یہاں پہ اب یہ جائے گا یہاں پہ دیکھو یہ بھی solve ہو گیا اب یہ جائے گا یہاں پہ اسی طریقے سے ہمارے سارے HPC solve ہو چکے ہیں اب میں آپ کو پھر سے یہی situation دکھاتا ہوں اور میں آپ کو اس کو memorize کر کے دکھاتا ہوں memorization ملنہ سمجھتے ہو نا کہ کس طریقے سے ہمیں یاد کرنا ہے اس کے بعد کیونکہ یہ سارا کام تو ہمیں آنگ بند کر کے کرنا ہے یہ وہ scramble ہے جو ہم نے پہلے solve کیا تھا اب اس scramble کو ہم memorization کر کے solve کریں گے تو دیکھو memorize کرنے کا سب سے easy طریقہ ہے کہ ہم ہر color کو ایک sticker کا نام دے دیں جیسے کہ یہاں پہ sticker ہوگا وہ ہوگا A یہ ہوگا B C D اس طریقے سے ہم نے ہر sticker کو نام دے دیا ہے اب اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے ہمیں سب سے پہلے top face سے start کرنا ہے اور اس کو anti-clockwise move کرنا ہے یہاں سے start کر کے یہ ہوگا A B C D پھر گئے اس face پہ E F G H پھر front face پہ آئے I J K L پھر اس کے بعد left face پہ گئے M N O P پھر back face پہ Q R S T اور اس کے بعد پھر bottom face پہ U V W X اس طریقے سے ہم نے ہر sticker کو ایک نام دے دیا ہے اب اسی طریقے سے ہم اس کو memorize کریں گے دیکھو کیسے memorize کریں گے یہ ہمارا buffer piece اب یہاں پہ دھیان دو ہمارا buffer ہوگا B ٹھیک ہے B جائے گا یہاں پہ green اور orange ہے green اور orange کی location یہ ہے اور green جائے گا یہاں پہ تو green اس جگہ پہ جا رہا ہے اس location کا نام کیا ہے F تو ہم نے پہلے memorize کیا ہے F اس کے بعد F جائے گا F جائے گا یہاں پہ کیونکہ یہ ہے orange اور yellow orange اور yellow یہاں پہ آئے گا تو orange جائے گا یہاں پہ تو یہ location ہے I تو ہماری پہلے memorize F I اب اس طریقے سے اپنی memorize continue کرتے ہیں پھر اس piece کو جانا ہے یہاں پہ تو اس location کا نام ہے D ٹھیک ہے تو اس کے بعد اسے جانا ہے یہاں پہ red اور blue red blue کی location یہ ہے اور blue کو جانا ہے یہاں پہ تو یہ ہو گیا N اب N کو جانا ہے white اور red white اور red کی location یہ ہے white کو جانا یہاں پہ یہ ہے UVW ٹھیک ہے اب W کو جانا ہے green اور red green اور red کو جانا یہاں پہ اور یہ ہے green color green color کو یہاں پہ آنا ہے تو اس کا نام ہے H اب H کو جانا ہے orange اور white orange اور white کی location یہ ہے orange color جائے گا یہاں پہ اس کو کہتے ہیں K ٹھیک ہے اب اتنی تو ہماری memorize ہوں گئی اب ہم یہاں پہ یہ دھیان دیں گے کہ یہ تو ہمارا buffer piece ہے yellow blue yellow blue تو ہم کیا کریں گے ہم buffer piece کے لئے کچھ memorize تو نہیں کرتے اب ہمیں یہ دھیان رکھنے ہی کون کون سے solve ہو چکے ہیں اور جو پیس نہیں solve ہوئے ہیں ان سے ہم اپنی new cycle start کر دیں گے اب یہ وہی situation ہے کیونکہ ہم نے پہلے solve کری تھی تو آپ کو پتا ہے ہم نے new cycle یہاں سے start کری تھی ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ہم new cycle start کرتے ہیں یہ جگہ ہے جے جے سے new cycle start کری جے جائے گا یہاں پہ جو ہے mn o o یہ میں نے غلط لکھ دیا اب o جانا ہے یہاں پہ جو ہے g اس کے بعد g جانا ہے یہاں پہ یہ دیکھو blue orange blue orange جانا ہے یہاں پہ جو ہے p اس کے بعد یہ جانا ہے واپس یہاں پہ جو ہے v تو اس طریقے سے ہماری cycle بھی انڈ ہو چکے ہم نے یہاں سے start کرے تو یہاں پہ ختم ہو گئی تو cycle ہم جہاں سے start کرتے وہی پہ ختم ہوتی ہے اب ہماری جو memorization ہے میں اس کو execute کر کے دکھا دیتا ہوں تو ہمارا پہلا letter کیا تھا k پہلے k کو ہم set up move کر کے یہاں پہ لائیں گے اس کے بعد algorithm لگائیں گے اس کے بعد set up move کو کریں گے reverse ٹھیک ہے اس کے بعد next letter ہے i اب i کو لائیں گے یہاں پہ اس کے بعد swapping algorithm اس کے بعد reverse تو اس طریقے سے ہم نے memorization کی ہے ایک ایک letter کو یہاں پہ لائیں گے set up move کرے کے swapping algorithm لگائیں گے reverse کریں گے یہ execution آپ کو سمجھ آ گیا memorization سمجھ آ گئی اب دیکھتے کہ ہم set up move اس طریقے سے کرنے ہے اس کی محصے دیکھتے set up move پہلے جو سب سے easy set up move ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں d r l اور x ملہا جو یہاں پہ ہے کیسے اگر d ہے تو set up move کرنے کوئی ضرور نہیں ہے direct algorithm لگا دیا l ہے تو اس طریقے سے set up move ہو جائے گا اس طریقے سے reverse ہو جائے گا r اس طریقے سے آ جائے گا اور reverse ہو جائے گا x l 2 کر کے آ جائے گا اور reverse ہو جائے گا اب اگر ہمارے لیے x اتنا easy ہے لے آئے اس کے بعد l2 کر کے اوپر لے آئے اور اسی طریقے سے ہمارے w ہو جائے گا تو bottom layer ہو گئے اور یہ بہت easy ہو گئے بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ 3 pieces نہیں چاہیئے ان 3 pieces کو بینہ touch کیے ہمیں سب pieces کو لانا ہے یہاں پہ سمپل ہے اب سب set up move کریں گے اس طریقے سے کریں گے یہاں سے اس طریقے سے corners کا abcd اس طریقے سے سارے ہوتے ہیں وہ ایک طریقے سے اب اگر آپ کو یہ سب یاد ہو جائے abcdfg اس کی عادت پڑ جائے تو آپ 40 50 percent کام done ہے اگر آپ کو memorization آگئی execution of آپ کو جس بھی swap کرتا ہے اور اس طریقے سے مجھ بھر کورنر algorithm لگا کے دیکھتے ہیں جو کورنر swapping algorithm ہے وہ یہ تو یہ کیا کرتا ہے اس کو یہاں بھیج دیتا ہے اس پورے کورنر کو یہاں بھیجتا ہے اور اس sticker کو یہاں بھیجتا particular sticker کو یہاں بھیجتا ہے تو جو ہمارا buffer ہو گا وہ ہو گا اور جو ہمارا target ہو گا ملے جیسے کی اس میں جب ہم edges solve کر رہے تو TARGET D کو بنائی A,B,C,D 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 buffer جائے گا یہاں پہ دیکھو green red or white green جائے گا یہاں پہ تو یہ ہو گیا H جائے گا yellow green اور orange یہ جائے گا یہاں پہ یہ ہو گیا D D جائے گا یہاں پہ جو ہو گیا P پھر P جائے گا یہاں پہ جو ہو گیا B پھر B جائے گا اپنی buffer location پہ yellow red اور green جائے وہ buffer ہے تو ہمارا buffer پیس solve ہو چکا ہے دیکھو ہم نے پہلے اس کو یہاں بھیج جاتا تو یہ پیس solve ہو گیا پھر اس کو یہاں بھیج جاتا پھر اس کو یہاں بھیج جاتا اور پھر یہ یہاں گیا تھا تو اب ہمارے یہ تینوں پیس رہ 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 تو ہم new cycle start کرتے ہم c سے پھر c جائے گا یہاں پہ u پھر u جائے گا یہاں پہ t پھر t جائے گا واپس یہاں پہ c تو اس طرح سے ہماری memoration complete ہو چکی ہے اور اب اس کو execute کر دیکھ دیکھ وہ algorithm تو آپ کو بتائی ہے اب اس میں جب set up moves کریں گے تو ہمیں کیا دھان رکھنا ہے edges میں set move دھیان رکھا تھا یہ 3 pieces نہیں چھئی چھئی ہے اب ہم یہ دھیان رکھنے کہ 3 disturb نہیں ہونے چھئی تو یہ h پہ آجائے پہ easily اس کے بعد ہم نے algorithm لگایا اور اس کے بعد ہمارا set move reverse ہو جائے دیکھو یہ corner piece solve ہو گیا اس طریقے سے اب یہ پیس ہے جو ہمارا next letter تھا وہ تھا d d d کو پہ لائیں اور کو disturb نہیں کرنا اس طریقے سے لا سکتے ہیں جو ہمارا d تھا وہ پہ آ چکا ہے اب اس کے بعد وہ algorithm لگائیں گے اس کے سیٹم کو reverse کریں گے اب corners کے سارے سیٹم ہو پہ یہ آپ کو description مل جائیں گے اس کے بعد ہمارا next letter تھا P یہ جائے پہ پہ اس طریقے سے آ جائے گا اس کے بعد algorithm لگایا اس کے بعد set move کا reverse کیا solve ہو گیا اس طریقے سے اب ہم نے new cycle start کرنی تھی جو ہم letter memories کیا تھا وہ تھا C پہلے C کو P پہ لائیں گے اس کے بعد algorithm لگایا اس کے بعد set move کا reverse اس کے طریقے سے solve کرتے رہیں گے اس کو جانا ہے set up move algorithm لگایا reverse اس کے بعد اس کو جانا ہے c set up move algorithm reverse ہو گیا solve پہلے ہم اس کو memorize اور execute لیا اس کے بعد ہم corners کو memorize اور execute لیا اب ہم نے جتنا بھی تک سیکھا اس کو سکرمبل کیوب میں پوزشن میں دھیان رکھنی ہے yellow ہمارا top میں ہونا چاہی orange front میں ہونا چاہی اس کے بعد ہم start here سے start orange green white corner piece here orange green white this corner piece here sticker is here here so first memorize this L L L here see yellow orange blue this sticker here C C اس طریقے سے memorize اور پوری memorize ہم memorize ہم کر لی اس کو یاد رکھیں یہ چھوٹی بھی ہوتی ہے کیونکہ 8 edges 12 ہمارے کر لی ہے جس ہمارا buffer piece ہی ہوتا ہے سب سے پہلے یہ جائے X پہ یہ X دیکھو white جائے گا white green ہے یہ یہ پہ جانے اور white sticker یہاں پہ جانے تو یہ ہو گیا X اس کے بعد یہ جانا ہے یہ دیکھو blue orange blue orange blue sticker تو blue sticker یہاں پہ جائے گا اور یہ ہے Mnop P اس طریقے سے ہم edges کی memorization کر لیں اور edges کی memorization ہوگی یہ تو ہم نے corners کی memorization کر لی edges کی memorization کر لی اب سب کچھ memorization ہونے کے بعد ہم کریں گے eyes close اب ہمیں پتہ ہے edges کی memorization تھوڑی بڑی ہے تو ہم پہلے edges کو execute کر لی تو سب سے پہلا letter x پہلے x کو set up move کر دی پہ لائیں گے اس کے بعد algorithm لگائیں گے جو edges کے لیے تھا اس کے بعد set up move reverse کریں گے اس سمعہ ہماری eyes close ہوں گی تو ہم لیٹر یاد کر رکھے ہم اس حساب سے چلیں گے next letter p m n o p تو p کو یہاں پہ لانے کی کیا کر سکتے ہیں اس طریقے سے p کو اوپر لیا اس کے بعد کیا algorithm لگایا اس کے بعد reverse set move ایسے کر کے ہم سارے pieces کو solve کریں گے جس طریقے سے ہم نے memorization کی ہے جب جب ہم edges کو solve کر لیں گے تو ہمارا cube کو اس طریقے سے دیکھے گا اور پھر edges کو execute کرنے کے بعد ہمارا cube اس طریقے سے hold ہماری eyes close ہوں گی پھر ہم disturb نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد ہم set up move reverse کر نا یہ ہو گیا اس طریقے سے جتنے بھی pieces ہیں سب ہم جب بھی اپنی memorization کریں تو اس کو pairs میں کریں جیسے ہم نے memorization کری تھی lc of nx vh جو ہم نے corners کی memorization کری تھی اس کو pairs میں کریں مطلب lc of nx vh پیرز میں کریں ایسی corners کی کریں ایس edges کی کریں پیرز میں کیوں کریں گے یہ میں پیرز میں کریں گے اگر آپ نے دھیان دیا جو ہم نے اپنی corners اور edges کی memorization کری تھی اس میں letters پیرز میں جب ہم رکھے تھے تو even آرہے تھے مطلب سارے پیرز میں ہو گئے تو even تھے تو یہ تو ہماری normal situation ہوگی لیکن کچھ situations میں ہوتا یہ letters ہوتے مطلب جو last letter ہوتا سنگل رہ جاتا ہے جیسے کہ اگر اس سے ہم اپنی memorization سٹارٹ کریں تو ہم اس طرح میں ہوں اور اور دیکھیں گے یہ جائے گا پی 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 ہماری بفر پی سٹارٹ کریں گے ہماری memorization ہوگی یہ آئی گی ہم نے دیکھا ہم پی ہم ہم پی اگر وہ even تو کوئی دکت نہیں ہے normal پھر edges کرو جیسے نورمل کرتے ہو لیکن اگر corners کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ اور نمبر ہیں اس کے بعد edges کو کریں گے وہ بھی آر پی آر 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 کریں پھر ہم جس کو execute کرنا اب وہ algorithm hack وہ آپ کو description مل جائے گا دو algorithm ہو سکتے ہیں میں دونوں description میں دے دوں گا کوئی بھی ایک جو آپ مل جائے گا پہلے ہم memorize کریں گے اپنے corners کو اگر جو letter pairs ہم memorize even ہے تو کوئی problem نہیں ہے پھر edges کو execute کریں eyes close کر corners execute کریں اور ہمارا cube solve ہو جائے گا لیکن اگر ہم corners کو memorize کریں وہ odd ہے تو ہم کریں گے edges کریں گے وہ ڈی آئے گا پھر اس کے بعد آئے کر کر کے edges کو execute کیا پھر parity algorithm لگایا پھر corners execute کیا اور اگر parity algorithm نہیں لگاؤ گے تو آپ cube سارا خراب ہو جائے گا edges تو solve کر لگے صحیح سے لیکن اگر algorithm نہیں لگاؤ پارٹی کا اس لگاؤ تو اب آپ کو سب کچھ clear ہو چکا ہے اگر letter pairs odd ہیں تو ہمیں parity algorithm لگانا ہے اور letter pairs odd نہیں ہے even تو ہمیں parity algorithm نہیں لگانا بہت simple ہے اس لئے ساتھ آپ کو blind for solve کرنا آ جو بھی confusion ہو گی آپ مجھے comment سیکشن پوچھ سکتے ہو instagram پوچھ سکتے ہو اور ایک میں example solve کی بھی ویڈیو بناوں گا کیونکہ ایک باری میں سب کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کس طریقے سے بھی solve کرنا تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ کو دیکھ بلا solve کرنا آگیا ہے تو ملتے نیکس ویڈیو میں thanks for watching ملتے